اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة الانفال آیت نمبر 26 سے 30 ان الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفقه ونفقه واذکرو اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان يتخطفكم الناس ان يتخطفكم الناس فآباكم واعیدكم بنصره ورزقكم من الطیبات لعلكم تسکرون یا ایہا الَّذین آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَنْبَعَلُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُفْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِلِينَ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک حکمت عملی اور ایک مسلحت کے تحت مکہ مکرمہ میں تیرہ سال تک ظلم و ستم پرداشت کرنے کا حکم دیا اور انہیں علمِ جہاد بلند کرنے کی اجازت نہیں دی اور انہیں کہیں ہجرت کرنے کی بھی اجازت نہیں دی سوائے چاند مسلمانوں کے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پھر اللہ رب العزت کو جب منظور ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جماعت یہ فرزندانِ توحید جب یہ مشکلات کی چکیوں میں سے گزر گزر کے اس کلمہِ توحید پر پختہ ہو گئے اور ان کے عقائد اور ان کے ایمان مضبوط ہو گئے تو پھر اللہ پاک نے اس جماعت کو یہاں سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی اب ایک تو آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے اس مکی زندگی اور مدنی زندگی کا کچھ تقابل کیا ہے اور مدنی زندگی کے اندر اللہ پاک نے جو مسلمانوں پہ احسانات کیے انہیں جو نعمتیں آتا فرمائی ان کا تذکرہ کیا ہے اور یاد دلایا ہے کہ یاد کرو طرح وہ مکی زندگی کیا مشکلات تھی کیا بے سور و سمانی کی حالت تھی کتنے کمزور تھے تم کتنے قلیل تھے تم اور تمہیں تو اتنا ڈر خوب ہوتا تھا دشمن کا کہ تمہیں ایسے لگتا تھا کہ ہمیں کوئی ایسے ہی اٹھا کر نہ لے جائے اچھک کر نہ لے جائے جس طرح ایک چیل ایک مرگی کا چھوٹا سا بچہ اچانک آسمان سے آکے اچھک کر غائب کر دیتی ہے تو ان اس قدر کمزور تھے تمہارے اوپر ہر وقت یہ تلوار خوف کی ڈر کی لٹکی رہتی لیں پھر اللہ پاک نے تمہیں وہاں سے سفر حجرت پر روانہ ہونے کی اجازت دی اور پھر مدینہ منبرہ کے در اللہ پاک نے تمہیں قیام کے لیے بہترین بحول میسر کیا بہترین ساتھی عطا کیے جنہوں نے مواقعات مدینہ کے نام سے محبت اور علفت کی وہ مثالیں قائم کر دیں جو رہتی دنیا تک نہ کسی نے پہلے دیکھی تھی نہ آئندہ کوئی دیکھے اللہ پاک پر پھر اللہ پاک نے تمہیں عزت سلطنت قوة طاقت شان و شوقت جہاد کے ذریعے عطا فرما دی ایک تو اللہ پاک نے دونوں حالات کا کچھ تقابل کیا ہے اور اللہ پاک نے اپنے احسانات جتلائے اور پھر مسلمانوں کو اللہ کا اس نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرنے کا حکم دی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے حوالے سے وہ چاہے سفر حجرت ہو یا وہ سفر ہو کسی جہاد کا اور بطور خاص احادیث کے مطابق فتح مکہ والا سفر تو اس سفر کے اندر ایک صحابی تھے حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملہ آور ہونے کے لیے اس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو یہ بھی مدینہ منبرہ میں ہی تھے یہ بھی ساتھ جا رہے تھے لیکن انہوں نے سوچا کہ میرے بیوی بچے تو پیچھے مکہ میں رہا گئے تھے جب میں جرت کر کے گیا تو اب یہ تو حملہ ہونے لگا ہے تو کہیں میرے بیوی بچوں کو کوئی نقصان نہ پہن جائے انہوں نے ایک خط لکھ کے ایک عورت کے ہاتھ پہلے بیج دیا کہ جا کے بتا دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ آور ہونے والے ہیں لہذا سنبھل جاؤ اپنی فکر کر لو تو اللہ پاک نے درمیان میں ایک اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے اور پھر مطلقا جنرلی اللہ پاک نے یہ سمجھایا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت ہے یہ ایمان والوں سے بھی خیانت ہے جہادی راز کو لی کرنا بلکہ کوئی بھی مسلمانوں کا راز ہو فوجی اسکری کسی کا ذاتی راز بھی ہو تو اس کو لی کرنا کسی کے سامنے اس راز کو ظاہر کر دینا یہ خیانت ہے اور یہ جائد اور درست نہیں ہے انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ کم ہی کوئی خطبہ ہوتا تھا آپ کا جس میں آپ ہمیں یہ بات نہیں فرماتے تھے اس بات کی تلقین نہیں کرتے تھے لا ایمانا لمن لا امانتا لہو اس کی ایمانداری کوئی نہیں جس کی امانتداری کوئی نہیں اور ساتھ یہ بھی فرماتے تھے لا دینا لمن لا اہدا لہو اور جس کی وعدہ کی پاسداری نہیں جو وعدہ پورا نہیں کرتا جس کی اہد و پیمان کی پاسداری نہیں ہے اس کا گویا کہ دین کوئی نہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اکثر تلقین فرمایا کرتے تھے خطبے کے ہم تو اس حدیث میں ایک تو امانتداری کہ اس میں امانت میں خیانت نہیں کرنا وہ امانت کسی بھی شکل میں ہو سکتی یہ بڑا وسی لفظ امانت قرآن بھی امانت ہے دین بھی امانت ہے زندگی بھی امانت ہے اور اسی طرح کسی کا ذاتی راز وہ بھی ایک امانتداری ہے اس کے اندر بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے اللہ یہ کہ وہ راز جو ہے وہ آپ کے دینی لحاظ سے آپ کے لیے امت کے لیے کوئی نقصان دے ہو تو وہ آپ کوئی بات کسی متلقہ 30 تک پہنچا دیں وہ ایک لگ بات لیکن بلا وجہ بغیر کسی انتہائی ضرورت اور مسئلحت کے کسی کا کوئی راز بھی لیک نہیں کرنا چاہیے اس کے بات پھر اللہ پاک نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا تقوی اللہ کا ڈار پیدا کا روک نے تر اور پھر اس کے چار فوائد کا تذکرہ کیا اور پھر اللہ پاک نے آخر میں نبی کے سفر حجرت کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی ہیں کہ جب نبی حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹا کر روانہ ہوئے تھے اور اس سے پہلے باقی مسلمان پہلے روانہ ہو چکے تھے آپ نے ان کو پہلے روانہ کر دیا تھا لیکن آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ علی مرتضی رضی اللہ عنہ اور دیگر کچھ شعبہ آپ کے ساتھ تھے جو اب مکہ مکرمہ میں ہی موجود اب کافروں کو پتہ چلا کہ سارے مسلمان تو انہوں نے نکلوا دی ہیں کھسک گئے ہیں سارے تو یہ تو بڑا کام خراب ہو ہے تو انہوں نے کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ سلم یہ تو اندھر ہی ہیں ابھی ان کو پکڑو انہوں نے بقائدہ اپنی پارلیمنٹ کے اندر جس کو دار و ندوہ کہتے تھے اس کے اندر بقائدہ ایک اجلاس طلب کیا بڑے بڑے سردار آئے اور انہوں نے مشورے کیے کہ کیا کیا جائے کسی نے کہا اس کو قید کرتو جس طرح عرب کے مشہور فلان فلان شاعر تھے ان کو قید کیا گیا تھا وہ قید کی حالت میں مر گئے تھے دوسرے سرداروں نے کہا کہ یہ کس طرح منکر قید کرو گے اس کے ساتھی اس قدر اس پہ جان نساری کرتے ہیں اس پہ جان فدا کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم کو اس کو قید سے چھڑا کر لے دیں پھر کسی دوسرے نے کہا کہ اچھا ایسے کرو کہ اسے جلا وطن کرتے خود نکال دو مکہ سے ہماری تو جان چھوٹے دوسروں نے اللہ کی قسم وہ جہاں بھی جائے گا اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے اور اپنے کردار کی اپنے عمال کی خوشبوں سے لوگوں کو وہیں جمع کر لے گا اور جمع کر کے پھر تم پر بہت بڑی جبات اور گروہ کی شکل میں حملہ پر ہو جائے گا اعتراب کرتے تھے وہ آپ کے کردار اور اخلاق پھر کسی نے کہا اس کو قتل کردو یہی آمد ہے دوسروں نے کہا کیسے قتل کروگے بنو عبد منعف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے وہ تم سے لڑائی کرے گا تو ان سے کیسے لڑو گے پھر بالاخر یہ فیصلہ ہوا کہ ایسے کرو سارے قبیلوں میں سے ایک ایک نوجوان لے لو ایک جتھا بنا دو بدماشوں کا ایک ٹولہ بنا دو وہ جا کر حملہ آبر ہو اور جب ہر قبیلے میں سے ایک ایک نوجوان ہوگا تو بنو عبد منعف کس کس قبیلے سے لڑیں گے ایک نوجوان ہوگا تو پھر تو اسے لڑائی ہوگی جب سارے قبیلوں کا ایک ایک نوجوان اندر شامل ہوگا تو پھر وہ مقابلہ نہیں کرسکیں گے بے باس ہو جائیں گے یہ فیصلہ ہوا وہ بدماشوں کا ٹولہ تیار کیا گیا اور ادھر سے اللہ پاک نے اللہ پاک اپنی چال چل رہے تھے یہ اپنی چال رہے تھے اللہ پاک نے جبریل امین کے ذریعے آپ کو اطلاع کر دی یہ سازش ہو رہی ہے آپ کے قتل بھی آپ نے راتوں رات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پلین کیا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری بات سمجھائی اور امانتیں ان کے حوالے کی جاتے وقت بھی امانتوں کی فکر ہے کافروں کی امانتوں کی بھی فکر جو قتل کرنے کے در پہ ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹائے کہ آج رات آپ میرے بستر پر لیٹ جائیں تاکہ دشمن کو یہی لگے کہ آپ بیدری اور دلہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رات اپنی جان کا سودہ کیا تھا کہ نبی کی جگہ پر لیٹے تھے لیکن اللہ پاک نے حضرت علی کو بھی بچایا اور نبی پاک کو بھی بچایا نہ ہو گئے کافروں نے اگرچہ پیچھا بھی کیا لیکن ہاتھ ملتے رہ گئے اور دیکھتے ہی رہ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علی نے حفاظت فرمائی اس واقعے کی طرف بھی اور اس دارن ندوہ کے اجلاس اور اس حضرت کا بھی آخری آیت میں تذکرہ ہے حاطب بن ابی بلتا تھے جنہوں نے فتح مکہ کے حوالے سے مخبری کر دی تھی اپنے بیوی بچوں کی خاطر اللہ پاک نے ان کے حوالے سے جب بات کی تو سعادی اللہ پاک نے مال اور اولاد کے فتنے سے بچنے کا بھی حکم دے دی اور یہ صحابی جو ہیں جب انہوں نے بیج دیا خاطر دے کے ایک عورت کو تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالی اور دیگر صحابہ کو اس عورت کو پکڑنے کے لئے پیچھے بیجا کیونکہ اللہ پاک نے بزریا وہی آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ سازش ہوئی ہے خاطر پہلے جا رہا اور جب یہ بات کھل گئی کہ واقعی یہ حاطب نے بیجا ہے خاطر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں پیش کیا گیا پوچھا حاطب تم نے یہ خاطر لکھا ہے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ غلطیوں نہیں جی ہاں میں نے خاطر لکھا عمر فروض جلال میں آئے کہنے لگے اللہ کے رسول اجازت دیجئے اس کی گردن تن سے جدا کر نبی صلی اللہ علیہ 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 نے فرمایا دا دا ہو چھوڑ دو ایسا مت کر اس لیے فرمایا کہ تم عمر جانتے ہو یہ حاطب کون ہے فرما یہ حاطب بن ابی بلتا یہ بدری صحابی ہے غزوہ بدر میں شامل ہونے والا ہے جن کے مطلق اللہ پاک نے کہا تھا اے بدر والو بدر کے مشکل حالات کے اندر اللہ کے رسول کا ساتھ دینے والو آج کے بعد جو تم کوئی نیک عمل بھی نہ کرو تو میں نے تمہارے سارے گناہوں کو رواف کرنے فرمایہ عمر یہ وہ ہاتھے میں نبی بلتا ہے چھوڑ دو ہم تو کسی کی یہ گلتی ہو پچھلی ساری نیکیوں پر پانی پھیر دیتے ہیں لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ساری باتیں ذہن میں رکھنی اگر یہ گلتی ہو گئی ہے تو باقی ساری نیکیاں کھوک آتے تو نہیں ڈالنی اللہ ہوا آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں وَذْكُرُو اور یاد کرو اِذ جب انتم تھے تم قلیل بہت تھوڑے وَذْكُرُو اِذ انتم قلیل اور یاد کرو جب تم بہت تھے مستضعفون نہائیت کمزور تھے مستضعفون کے اندر میم کے بعد جو سین اور تا یہ دو زائد غروف ہیں ان کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں نہائیت کمزور مستضعفون ضعیب سے مستضعفون نہائیت کمزور فی الارضی زمین میں مستضعفون فی الارضی زمین میں نہائیت کمزور سمجھے گئے تھے تخافون تخافون تم ڈرتے تھے کیا ہوا نصری ہی اپنی نصرت کے اپنی مدد کے اس نے اپنی نصرت اور مدد دے کر تمہیں قوت بخش دی تمہیں مضبوط کر دیا ورنہ تمہیں اللہ پاکھ جہاد کا حکم دیا جہاد کی اجازت دی اور پھر میدان میں اللہ پاکھ نے تمہارا مقابلہ کروانے کا انتظام بھی خود فرمایا اور پھر آسمان سے فرشتوں کو نازل بھی خود فرمایا تمہاری مدد کے لئے و اور رازقہ اس نے رزق دیا کم تمہیں تم تو بے روزگار میشہ تمہاری مہا مکہ میں کمزور تھی اور اس کے علاوہ سیاسی لحاظ سے معاشی لحاظ سے عسکری لحاظ سے ہر لحاظ سے تم کمزور تھے و رازقہ اور اس نے رزق دیا کم تمہیں مدینہ میں آیا کہ اللہ فاق نے تمہیں رزق کی فرابانی بھی عطا فرما دی تمہاری معیشت کو بھی بہتر کر دیا اور یہ معیشت جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے بھی بہتر ہوئی جس سے مال غنیمت آتا تھا مسجد نبوی میں مال غنیمت کے ڈیر لگ جاتے تھے وَرَزَقَ اور اس نے رزق دیا کم تمہیں مِنَ تَيِّبَاتِ پاکیزہ چیزوں سے لَعَلَّكُمْ تَاكِ تُمْ تَشْكُرُونَ شُکر کرو یہ نعمتیں اس نے اس لیے عطا فرمائیں تاکہ تم کھاؤ پیو اور اس کا شکر ادا کرو اور وہ شکر ادا کرنے والوں کو اور دیتا ہے اللہ اکبر اِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان والوں کو مخاطب کیا اور ان کو خیانت سے بچنے کا حکم دیا چاہے وہ خیانت اللہ اور اس کے رسول سے ہو چاہے وہ مسلمانوں کی جماعت سے ہو یا پھر کسی مسلمان سے ذاتی طور پہ ہو بلکہ کسی کافر کے ساتھ بھی خیانت کرنے کی اجازت نہیں ہے عام حالات میں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو لَا تَخُونُوا مَتْ خیانت کرو نَا خیانت کرو اللہ اللہ کی وَرْرَسُولَ اور رسول کی اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو ان کے ساتھ جو وعدے مہدے تمہارے ہیں جو وفاداریاں تمہاری ہیں جو محبتیں تمہاری ہیں ان پہ کوئی کمپرومائز نہ کرو ان پہ کسی اور کو ترجیح نہ دو جیسے بطور مثال حاتب بن عبی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیوی بچوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح دے کر ایک قسم کی خیانت کا ارتکاب کیا لیکن انہوں نے اس گلدی کا اقرار بھی کر لیا اور اللہ سے محفی بھی مانگ وَتَخُونُوا اور نا خیانت کرو تم جو پہلے لا تھا لا تخون اللہ وہ لا یہاں بھی ہے وَتَخُونُوا اور نا خیانت کرو امانات اپنی امانتوں میں یعنی ایک دوسری کی جو مانتے ہیں انسانوں کی ان کے اندر بھی خیانت نہ کرو کوئی مال کسی نے دیا واپس کرنے کو تیاری کوئی نہیں کسی سے قرض لیا واپس کرنے کو تیاری کوئی نہیں تو یہ خیانت ہے کسی نے کوئی بات بطور امانت بتائی اس کو آگے میں شہور کر دیا پروائی کوئی نہیں وَتَخُونُوا اور نا خیانت کرو اماناتِكُم اپنی امانتوں میں وَأَنتُن جبکہ تم تعلمون جانتے ہو یعنی خیانت کرنے کے نقصانات کو بھی جانتے ہو اور جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ غلط کام ہے تو جانتے بوجھتے یہ خیانت نہ کرو ایک ہوتا ہے کہ لا علمی میں انسان سے کبھی کوئی خطا ہو جاتی ہے جو خیانت ہی کا زمرے میں ہوتی ہے لیکن جان بوجھ کر ایسا کام نہ کرو نہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ مسلمانوں سے خیانت اور نہ ہی کسی مسلمان سے بلکہ کافر سے بھی ذاتی طور پر بھی خیانت اور یہ خیانت عام طور پر انسان کرتا کیوں ہے اپنے بیوی بچوں کو کوئی فائدہ پہنچانے کے لئے میں یہ مفاد حاصل کر لوں میں یہ فائدہ حاصل کر لوں تو اللہ پاک نے فرمایا نہ بیوی بچوں کی خاطر ایمان بیچتے ہو اپنا کردار بیچتے ہو اپنا کردار داغدار کرتے ہو فرمایا وَعْلَمُوا اور جان لو اننا کہ بے شک اموالکم تمہارے اموال وَأَوْلَادُكُم اور تمہاری اولاد فِتْنَةٌ ایک آزمائش ہے یہ اللہ پاک نے نعمت ہے تمہاری آزمائش کے لئے تمہیں دیئے اور تم سمجھ نہیں رہے اس آزمائش بیوی بچوں کی آزمائش میں بہت سے لوگ ہیں جو اپنی نوازوں کو بھی سودہ کر لیتے ہیں وہ اپنی ایمان داری کو بھی سودہ کر لیتے ہیں اور اپنے دین تک کو بیچ دیتے ہیں بیوی بچوں کو کھلانے کے لئے سود بھی کھا لیتے ہیں جھوٹ بھی بور رہے ہیں بہت کچھ کر رہے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ عِنْدَهُ اسی کے پاس اسی کے پاس عجر عظیم بہت بڑا عجر ہے اور یہ کہ اللہ اسی کے پاس بہت بڑا عجر ہے یہ بات یاد رکھو اگر تمہارا نفس تمہیں برائی پہ اُبارے اولاد کی محبت میں تمہارا دل تمہارا نفس تمہیں اُبارے کہ کوئی بات نہیں بچوں کی خاطر یہ کام کر لو بی بی کی خاطر یہ کام کر لو تو اس بات کو ذہن میں رکھا کرو کہ وَاللَّهَ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ اور اللہ اس کے پاس بہت بڑا عجر ہے دنیا میں اگر تھوڑا سا مفاد اللہ کی رضا کی خاطر قربان کر دوگے تو اللہ تمہیں بھی بہت بڑی نیمتوں سے نوازے گا اور تمہارے بچوں کو بھی انشاءاللہ جنت کی ہمیشہ کی نیمتیں اللہ واقع عطا فرمائیں گے ان کی دنیا کی عادی زندگی کی خاطر تم اپنی ہمیشہ کی آخرت دعو پہ کیوں لگاتے ہو یا ایوہ اللَّذِين آمَنُ یہاں سے تقویٰ کے فوائد کا تذکرہ ہے یا ایوہ اللَّذِين آمَنُ کیونکہ تقویٰ ہی انسان کو راہِ راست پہ رکھ سکتا ہے کسی جگہ پہ دنیا کا مفاد آ جائے ایک طرف اور دین کا اور آخرت کا مفاد ایک طرف آ جائے تو وہاں پر یہ تقویٰ پرہیزگاری ہی انسان کو راہِ راست پہ رکھ سکتی ہے اس لیے فرمایا یا اللَّذِين آمَنُ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اِن تَتَّقُ اللَّهَ اگر تم اللہ سے ڈروگے تَتَّقُو تم اللہ سے ڈروگے اس کا مادہ ہے وَاو قَابْ یا اس کا مانا تا ہے بچنا عام طور کہ انسان جس چیز سے بچتا ہے اس سے اس کے سائیڈ ایفیکٹس سے اس کے نقصانات سے ڈر کر بچتا ہے اس لیے اس کا مانا ڈرنا بھی کر دیا جاتا ہے تقویٰ اِن تَتَّقُ اللَّهَ اگر تم اللہ سے ڈروگے یا اللہ کے نافرمانی سے بچوگے يَجْعَلْ لَكُم اس تقویٰ اس پرہیزگاری کا فائدہ کیا ہوگا يَجْعَلْ لَكُم پہلا فائدہ يَجْعَلْ وہ کر دے گا وہ بنا دے گا لَكُم تمہارے لئے یہ اصل میں تھا لِي جَمَكُم آسانی کے لئے لَكُم بنا لیا گیا لِي جَمْ لَكُم تمہارے لئے فرقانا فرق کرنے کی بڑی قوت فرقانا پر تنمیم ہے اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں فرق کرنے کی بڑی قوت فرق کرنے کا بڑا ملکہ فرقانا یہ فرقان وہی ہے جو اردو زبان میں بھی فرق فرق کا لفظ استعمال کرتے ہیں ڈیفرنشیٹ کرنا کرائٹیرین پیدا کر دے گا فرقان کے کئی مانے کیے گئے ہیں رنج و غم سے دور کر دینا وہ تمہارے لئے حق و باطل غلط صحیح میں امتیاز کرنے کی صلاحیت اور اپیلٹی پیدا کر دے گا پھر تم تزبزب کا شکار نہیں رہو گے اللہ حرام اللہ تمہارا مائنڈ بلکل کلیر کر دے گا تقویٰ کی برکس بڑے بڑے پجیتہ مسئلے آئیں گے لیکن اللہ پاک تمہارے لئے فرق کرنے کی یعنی حق و باطل میں فرق کرنے کی بڑی قوم پیدا کر دے گا غزبہ بدر کو بھی فرقان کہا گیا یوم الفرقان کیونکہ جنگِ بدر نے بھی حق و باطل میں فرق کر دیا وَيُقَفِّر اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا تقویٰ پر حزگاری اللہ سے ڈرنے کا وَيُقَفِّر اور وہ مٹا دے گا وہ دور کر دے گا عَنْ سَكُمْ تُمْ عَنْ کُمْ تُمْ سَيِّعَادِكُمْ تمہاری برائیاں اور وہ دور کر دے گا اور وہ مٹا دے گا تم سے تمہاری برائیاں اس سے مراد کبیرہ گناہ بھی ہو سکتے ہیں وَيَقْفِر اور وہ معاف کر دے گا لَكُمْ تُمْ اس سے مراد سکیرہ گناہ ہو سکتے ہیں اور وہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا تقویٰ کا پہلا فائدہ حق و باطل میں امتیاز کرنے کی صلاحیت اللہ پاک پیدا کر دے گا اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک تمہیں برائی سے بچنے کا بلکہ عطا فرما دے گا تم آسانی سے برائی سے بجا کرو اس تقویٰ کی وجہ دوسرا فائدہ وہ تمہاری برائیاں بڑے بڑے گناہ دوڑا لے گا اور وہ تمہارے چھوٹے گناہ بھی معاف فرما دے گا وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ الْعَظِيمِ چوتھا فائدہ اور یہ تین فائدے تو بڑے لیمٹڈ اور محدود فائدے ہیں اللہ پاک تو بہت بڑے فضل والا ہے فضل کا مانت ہے زائد اللہ کے پاس تو بے حدو حساب خزانے ہیں وہ تو بڑے فضل اور رحمت والا ہے وہ تمہیں اس سے بھی زائد کئی گناہ چیزیں عطا فرما دے گا اس تقویٰ کی وجہ سے آخری آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے متعلق اور آپ کے خلاف ہجرت کے سفر سے پہلے جو کافروں نے دار و ندوہ میں میٹنگ کی تھی اس کا تازکرہ وعید اور جب یعنی یاد کرو اس وقت کو وہ بھی اللہ کا احسان ہوا نا تمہارے اوپر مسلمانوں تم پر تمہارے نبی پر احسان ہوا وعید اور جب یم کرو وہ تدبیریں کر رہے تھے بی کا آپ کے متعلق بازر بی کے متعلق آپ کے اے نبی صلی اللہ علیہ وَإِذْ يَمْكُرُبِكَ اور جب وہ آپ کے خلاف خفیہ تدبیریں کر رہے تھے کون الَّذِينَ كَفَرُوا جنہوں نے کفر کیا وَإِذْ يَمْكُرُبِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اے نبی آپ کے خلاف مکر یعنی خفیہ تدبیریں کر رہے تھے وہ دار الندبہ میں اجلاس کر کے خفیہ خفیہ تدبیریں اور ان کا ایجنڈا کیا تھا ان کے مختلف مشورے پرپوزلز کیا تھیں لی تاکہ یُسْبِتُو کا تاکہ وہ قید کر دیں آپ کو یُسْبِتُو ثابت رکھنا ثابت قدم رکھنا سب بھی تقدامان آتا یہ اسی قسم کا لفظ ہے لی تاکہ یُسْبِتُو تو قید میں بھی یہی ہوتا کہ آدمی کو ایک جگہ پہ جمع دیا جاتا حیل نہیں سکتا یہاں لی تاکہ یُسْبِتُو وہ قید کر دیں کا تجھے او یا یَقْتُلُو وہ قتل کر دیں کا آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وہ قتل کر دیں دوسری پرپوزل یہ تھی پہلی قید کی دوسری قتل کی تیسری او یُخْرِجُو یا وہ نکال دیں کا آپ کو یا وہ آپ کو مکہ سے نکال دیں صیرت کی کتابوں میں ان کا اجلاس تفصیل سے مذکور ہے وَيَمْكُرُونَ اور وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے وَيَمْكُرُ اللَّهَ اور اللہ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا وَاللَّهُ خیرُ الْمَاکِرِينَ اور اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے اور اسی کی تدبیر چلی وہ اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا وہی کے ذریعے اور آپ کے بستر فیضر قلی کو سلوانے کا مشورہ بھی دے دیا اور پھر سارا گائیڈ کیا کہ کیسے کیسے کدھر کدھر جانا ہے اللہ اکبر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ محمد اشہدو اللہ الہ اللہ امتا اصفرک وعطور اللہ مہدی ویدیو اللہ موسیقی